اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا چینل اسمان خان ٹی وی اس کیریئر کونسلنگ چینل پر آپ کو ملتی ہیں ہر قسم کی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے سٹوڈنٹس کی جن کا واقعہ ایک خاص سٹوڈنٹس کا واقعہ نہیں ہے وہ تقریباً ہر 20% سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہر سال ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے جس کے بعد وہ سٹوڈنٹس روتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پریسٹن انسٹیٹوٹ کی جو کہ لاہور کراچی کی اندر واقع ہے پریسٹن انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ سائنس ان اینڈ ٹیکنالوجی کی وہاں پر کیا ہوا ہے وہاں پر جو ہے ایک بیٹ پاس آؤٹ ہوا ہے ایم بی اے انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ان کو آگے جوڈز کہیں نہیں مل رہی اس کی کیا وجہ ہے جب بھی ایسے سٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں کسی بھی کالیج میں یا اس کے علاوہ ایمپیریل کالیج اور بزنس سٹیڈیز کی ہم بات کر لیں یہاں سے جب سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور جب وہ آگے جوڈز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو جوڈز نہیں ملتی ہیں اس کی کیا بیسگریزن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ ایچی سی اپروف نہیں کرتا ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلام آباد جو ہے جب تک آپ کی ڈگری کو ویریفائی نہیں کرے گا تب تک آپ کے فیوچر میں کبھی جواب نہیں لگ سکتی تو اس چیز کو ہم نے کیسے ریڈیوز کرنا ہے کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈگری ہے وہ ایچی سی سے اپروفڈ ہے کہ نہیں ہے تو اسی ٹاپک پہ آج ہم یہ ویڈیو بنائی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلام آباد کا ایک اٹینشن نوٹس ہے کہ آپ ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہرگز مت لیں الخیر یونیورسٹی ازاد جمع کشمیر گلوبل انسٹیٹیوٹ لاہور ایمپیریل کالیج آف بزنس سٹیڈیز لاہور پریسٹن انسٹیٹیوٹ آف مینیجمنٹ سائنسیز اینڈ ٹیکنالوجی کراچی ان یونیورسٹیز میں داخلہ لینے سے سٹوڈنٹس کو قطعی طور پر ایچی سی نے منع کر دیا ہے کہ آپ داخلہ ہرگز مت لیں اگر آپ داخلہ لیں گے تو آپ کی ڈگریز اپروف نہیں ہوں گی یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے کچھ اعلان کیا ہے کہ تمام طلبہ و طالبات جو ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ اس بات کے متوجہ ہوں کہ کچھ ایسے تعلیمی ادارے ہیں جس میں پیشہ ورانہ کونسلز کی منظوری کے بغیر کچھ ڈگری پروگرامز ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اپنی مرضی سے نئے نئے کورس جو ہیں وہ متعارف کرا رہی ہیں اور ان کورسز کو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے منظور کرانا جو کہ انہوں نے نہیں کروایا اور سٹوڈنٹس اس میں جوگ در جوگ داخلہ لے رہے ہیں ایسے میڈیکل کے الائیڈ ہیل سائنسز کے انجنیرنگ کے ٹکنالوجی کے بزنس کے ایسے بے شمار کورس اب پاکستان میں ہو رہے ہیں جن کا کوئی منظوری نہیں ہے جن کی جو ہے متعلقہ کونسل سے کوئی منظوری نہیں ہے ہر کورس ہوتا ہے اس کی ایک کونسل ہوتی ہے جیسے انجنیرنگ کے جتنے بھی کورسز ہیں ان کے لئے پاکستان انجنیرنگ کونسل ہے میڈیکل کے لئے پاکستان میڈیکل اینڈنٹل کونسل ہے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل ہے پاکستان نرسن کونسل ہے پاکستان کونسل فار آرکیٹیکس اینڈ ٹاؤن پلینرز ہے فارمیسی کونسل آف پاکستان ہے یہ تمام کونسل ہیں آپ جب بھی کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں داخلہ لے رہے ہیں آپ پہلے یہ چیز میک شور کریں کہ آپ کا جو کورس ہے وہ مطالقہ کونسل سے اپروفڈ ہے اور یہاں پر ہر کونسل کی ویب سائٹ دی گئی ہے ہر کونسل کا فون نمبر دیا گیا ہے اگر آپ میڈیکل کے شعبوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ پہلے کنفرم کریں پی ایم ڈی سی سے پی وی ایم سی سے پی این سی سے اس کے علاوہ اگر آپ ٹکنالوجی کے کسی بھی انجنیرنگ کے الائی ڈیل سائنسز کے کورس میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں آپ نیشنل ٹکنالوجی کونسل سے رابطہ کریں نیشنل ایکریڈیشن کونسل فار ٹیچر ایڈیوکیشن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیشنل کیمپیوٹنگ ایڈیوکیشنل ایکریڈیشن کونسل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تمام فون نمبر تمام ویڈ سائٹس آپ کے لیے جو ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کی ہیں پروفیسر ڈکٹر ریاض ایمہ جو کے ایڈوائزر ہیں کوالٹی ایشورنس کے انہوں نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی طرف سے اور یہاں پر ایک ٹیلز جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈیسی نے کچھ illegal fake institutes کی list پروائیڈ کی ہے آپ لازمی لازمی اس list کو دیکھ لیجئے گا جس کے اندر پنجاب کی آپ کو بتاتے چلوں بے شمار ایسے institute ہیں جو illegal ہیں اور fake ہیں جہاں پر اگر آپ admission لے لیا آپ نے تو آپ سمجھیں فس گئے آپ کی فیس بھی انہوں نے لے لینی ہے جب آپ pass out ہوں گے تو اس degree کی کوئی value نہیں ہے کوئی approve نہیں ہوگی نہ آپ کو job ملے گی نہ آپ اپنا private کام کر سکتے ہیں پھر پشتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا یہ تمام institutes ہیں جو کہ پنجاب میں fake ہیں illegal ہیں اور یہ HSE نے announce کیا ہے بقاعدہ 102 ایسے institutes ہیں اور جو سندھ کے institutes ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو سندھ میں بھی بے شمار ایسے ہیں جو illegal institutes ہیں ان کی تعداد 36 ہے اور fake institutes جو ازاد جمہ کشمیر کے ہیں ان کی تعداد 3 ہے اور خیبر پختورخواہ میں جو illegal and fake institutes ہیں وہ ہیں 11 اور federal area میں یعنی اسلام آباد میں دو institutes ہیں ان تمام illegal fake institutes کی لسٹ آپ کو میری ویڈیو کے نیچے description میں لنک میں مل جائے گی اس کو لازمی آپ دیکھیں اور اس بات کو آپ نے make sure کرنا ہے کہ جب آپ admission لے رہے ہیں کسی بھی university میں تو آپ جو ہے وہ illegal fake ادارے میں داخلہ نہیں لے رہے اور اس کے علاوہ آپ جس course میں داخلہ لے رہے ہیں وہ بھی اپنی متعلقہ کونسل سے approved شدہ ہے اگر آپ کا course approved شدہ نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ university آپ کی approved ہوتی ہے لیکن course approved نہیں ہوتا تو دونوں چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ لازمی دیکھنا ہے accreditation جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے آپ کی university تو HEC سے approved ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس course میں داخلہ لے رہے ہیں وہ اس کی accreditation نہیں ہے اس کو HEC نے approved نہیں کیا پھر بھی آپ کو کوئی اس کی verification نہیں ملے گی کوئی job نہیں ملے گی آپ بعد میں پشتائیں گے اور پشتانے کے علاوہ کوئی option نہیں ہوگا تو یہ ہماری تھی ویڈیو جو آپ کے ساتھ ہم نے share کی زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے شعور ہو سکے جو ہے تمام لوگ جان سکے کہ ہم کونسا course کر رہے ہیں اور کیا وہ HEC کے ساتھ جو ہے اس کی accreditation ہے یا نہیں ہے مطالقہ ویب سائٹ آپ ویزٹ کریں مطالقہ sell numbers پر آپ رابطہ کریں call کریں آپ چیک کریں کیونکہ آپ کے future کا مسئلہ ہے اپنے future کو ہرگز light مت لیں اپنا خیال رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تکیل اجازت اللہ حافظ